حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اڑھائی مہینے بعد جب جنگ میں حضرت صدیق اکبر جا رہے تھے فرما میں نہیں آپ کو جانے دوں گا کیوں فرما ہمارے نبی علیہ السلام کہتے تھے ابو بکر تو میری آنکھیں ہیں ابو بکر میرے کان ہیں مجھے یاد ہے میں نے خود سنا ہے تو سرکار یہ اس دن فرما گئے تھے کہ جب میں بظاہر نہیں ہوں گا تو ابو بکر کے کان ہی امت کی باتیں سنیں گے اور ابو بکر کی آنکھیں ہی نگرانی کریں گی تو کہنے لگے علی یہ کہتا ہے کہ جو نبی کی آنکھ ہے وہ علی کی آنکھ ہے اور جو نبی کے کان ہیں وہ علی کے کان ہیں میں شہید ہو جاؤں آج کوئی بات نہیں واللہی لئن فجئنا بکا لا یکون لیل اسلام نظام من آبادا آپ گھر بیٹھیں آپ نہ جہاد پہ جائیں کیوں ہم تو اگلا صدمہ ابھی نہیں بھولے اور اگر آپ آج شہید ہوگا اتنا جلب تو پھر ہمیں تجربہ کر کے دین کا کون دکھائے گا لا یکون لیل اسلام نظام من آبادا کبھی نہیں دین اسلام چلے گا آگے وحج نہ اترے اور سرکار کے پڑے ہوئے اسی پڑائی سے مسئلے حل کریں تو سینہ ابو بکر کا ہوگا تو پھر ہمیں سمجھاتی رہے گی پھر ہم سیکھ جائیں گے پھر دوسری خلافت بھی چلے گی تیسری بھی چوتھی بھی اور دین قیامت تک جائے گا لیکن آج اتنا جلد ابو بکر آپ ہمیں داغ مفارکت دے گا ہے تو پھر اسلام کا نظام نہیں چلے گا یہ فیصلہ کن الفاظ ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ صرف بیعت ہی نہیں کی تھی بلکہ اتنا ضروری بھی سمجھتے تھے کہ یہ صلاحیتیں ہیں جن کے پیش نظر امت چل سکتی ہے آگے اور کہا تم گھر بیٹھو یہ علیہ دا بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر نہیں رکے چلے گئے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلط فامی لوگوں کو نکالی جو آج تک کچھ لوگوں کو ہے کہ میں نے کوئی اس طرح نہیں کہ بادل نخاستہ ابو بکر کو امیر مانا ہے میں نے مستحق سمجھ کے ان کی بیعت کی ہے اللہ 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 اللہ